بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يبینون سؤالا سئل عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حادثا حدثت في عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستنبت حکمها من الآیت وطلاها علیہم في ذلك الباب فيقولون نزلت في كذا وربما يقولون في هذه الصور فانزل اللہ تعالی قوله كذا او فنزلت وَكَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اسْتِمْبَاتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الحكم من الآیہ وإلقاؤها في تلك الساعت في خاطره المبارک ایزا نوع من الوحی والنفس في الروح فلذالك يمکن أن يقال فانزلت ولو عبر أحد من ذلك بتقرار نزول الآیت لکان له مساغ ایزا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کبھی جو ہے وہ ایسے واقعے کو پیش کرتے ہیں ایسے سؤال کو پیش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور حادثہ یا ایسے واقعے کو پیش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ایام میں رونما ہوا وَاسْتَمْبَتَ خَكُمْهَا مِنَ الْآیَتِ وَطَلَا عَلِهِ وِذَلِكَ الْبَابِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کسی آیت سے مستمبت کیا کیا ہو اور اس سلسلے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی ہو فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِي قَذَا تو وہ کہہ دیتے ہیں نَزَلَتْ فِي قَذَا اور بسا اوقات مربما بسا اوقات يَقُولُونَ فِي حَادِثِ سُور فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى قَوْلُهُ قَذَا اَوْ فَنَزَلَتْ ان صورتوں میں فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى یا فَنَزَلَتْ کہہ دیتے ہیں تو گویا یہ اشارہ ہے کہ انہوں اشارتن الى انہ استمباتن صلی اللہ علیہ وسلم ذارک الحکم من العیاء کہ یہ اشارہ ہے آپ کا اس آیت سے اجتہاد کرنا اور اس آیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس وقت الکا کرنا بھی اَعِذَنْ نَعُمْ مِنَ الْوَحِي وَالنَّفَسْ فِي الْرُو وحی اور قلب میں قلب میں الہام کی ایک قسم ہے فَلِذَالِكَ يُمْكِنُ وَيُقَال لہٰذا اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے فَانْزَلَتْ کہا جائے اور یہ بھی ممکن ہے اَوْلَهُ عَبَّرَ آَحَدُنْ اَنْدَالِكَ بِتِقْرَارِ نُزُورِ الْاَيَاتِ لَكَانَ لَهُ مَسَاغُ اَعِذَنْ کہ اس صورت میں تقرارِ نُزُور سے تعبیر کی جائے اس کی بھی گنجائش ہے یہاں سے وَقَدْ يُبَيِّرُونَ سُؤَالًا سُئِلَىٰ آنهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مسنف سبب نزول میں متقدمین اور متاخرین کے یعنی متقدمین اور متاخرین کے جیسے اختلاحی اختلاح کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہے دو مثالوں کے ساتھ تو ہم آج کے سبق میں مزید اس کی دو مثالوں کی تفصیل پڑھیں گے شانِ نزول کے بیان میں عموماً نَزَلَتْ فِي قَذَا يَفْعَانْزَلَ قَوْلْهُ قَذَا جیسے الفاظ مستعمل ہیں جن کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم نے ان الفاظ سے پہلے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہی آیاتِ کریمہ کا سبب نزول ہیں لیکن متقدمین کے ہاں ان الفاظ کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے تو مسنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق متقدمین چار مواقع پر اس طرح کے الفاظ بولتے تھے جن میں سے دو کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے دو کی تفصیل ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی ہے تو تیسرے نمبر کا وہ موقع جو ہے وہ تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ ہر اس واقعے کے بعد جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتحاد سے بیان فرمایا ہو اور استدلال اور استشہاد کے طور پر آیت کی تلاوت فرمائی ہو تو یہ موقع بھی ہوتا ہے جہاں پر متقدمین جو ہے نزلت فی قضا یا فانزلہ قولہ قضا کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں مثال اس کی جیسے ابن جریر اور ابن ابی حاتم یعالی ابن الطلحہ سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ حجرت فرمائی تو آپ اللہ تعالی نے آپ کو بیت المقدس کے استقبال کا حکم فرمایا تو جس سے یہودیوں کو خوشی ہوئی کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تو شاید یہ دس مہینے یا پھر صحیح روایت کے مطابق سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استقبال بیت المقدس کیا یعنی نماز میں رخ بیت المقدس کی طرف کیا بیت اللہ کے علاوہ کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عامل رہے لیکن آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے فَوَلُّوْوْوْجُوْحَكُمْ جو ہے وہ آیت نازل فرمائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے انتظار میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے تو اللہ تعالی نے فَوَلُّوْوْوْوْجُوْحَكُمْ شَطْرَهُوْ کا حکم نازل فرمایا اب یہاں پر یہود جو ہے وہ شبہ میں پڑ گئے اور اعتراض کرنے لگے مَا وَاللَّهُمْا قِبْلَتِهُمُ الَّتِكَانُ عَلِيَ جس قبلے پر اب تک تھے یہ لوگ اس سے ان کو کس نے پھیر دیا تو اللہ تعالی نے دوسری آیت نازل فرمائی قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور آگے ارشاد فرمایا فَائِنَ مَا تُوَلُّوْ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اللہ تعالی عنہمہ کی جو روایت ہے وہ اس کے برخلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تشریف لانے لاتے وقت اپنی سواری پر جدر اس کا موتہ نفل نماز ادا فرمائی تو اللہ تعالی نے وَاللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ جو ہے وہ آیت پڑھ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ پڑھ کر فرمایا کہ یہ اس بارے میں ہی نازل ہوئی ہے اب دیکھیں یہاں پر دو جیزیں ہوگئی ایک تو وہ یہ کہ یہودیوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے وہاں اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ایک یہ روایت آگئی جس کو ابن عباس نے روایت کی دوسری عجرت ابن عمر کی روایت ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے جدر اس کا موہ تھا نفل نماز ادا فرمائی اور پھر فرمایا وَاللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَشْرِقُ مَغْرِبُ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے لہٰذا فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ اس بارے میں نازل ہوئی ہے لہٰذا جو ابن جریع اور ابن حاتم ابن ابن حاتم کی جو روایت ہے پہلی روایت ہے اس کے روشنی میں علماء نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے یہ مطلب دیا ہے کہ نزول آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ احکام آیت کے مفہوم میں داخل ہیں یعنی کہ یہ جو احکام ہے جو حکم بیان ہوا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہ بھی ایک حکم ہے اور وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے علماء نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا چوتھی مثال اس کی یہ چوتھا موقع وہ ہے کہ اس موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کے جواب میں یا کسی غلط نظریہ کی تردید میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو وہاں جو ہے متقدمین اس کو ذکر کر دیتے اس کی مثال جیسے حضرت عامر ابن ربیہ کی روایت ہے کہ ہم اندیری رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر میں تھے تو قبلہ ہمیں معلوم نہ ہو سکا تو ہم میں سے ہر شخص نے اپنے قیاس اور اندازے سے جو ہے وہ نماز پڑھ لی جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا فَاِنَ مَتُوَلُّو فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهُ یعنی یہ جو آیت ہے یہ جو ہے وہ اس بارے میں ہی نازل ہوئی ہے فَاِنَ مَتُوَلُّو فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهُ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ذکر کیا تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جہاں تم نے نماز پڑھ لی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہیں تو یہ چوتھی مثال ہو گئی اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب ہم نے تو نماز پڑھ لی ہمیں قبلے کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی فَائِنَمَا تُوَلَّو فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهُ کہ جہاں کتنی اس طرف تم مو کر لو تو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے تو یہ آیت پھر نازل ہوئی تو یہ کل چار مواقع ہوئے جہاں نازلت فی قضاء یا فنوزلت جیسے الفاظ جو ہے وہ کا استعمال جو ہے وہ متقدمین کا شہوہ رہا ہے اور متقدمین جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں جبکہ متاخرین کے یہاں صرف پہلے موقع پر ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اس لیے جو باقی تین مواقع ہیں یعنی پہلا موقع ان میں سے یہ تھا کہ اس واقع کو بیان کرنے کے بعد جس کے زمانے ظہور میں آیت کا نزول ہوا ہو اور جس کا حکم یا تذکرہ سراحتاں ردن کنایتاں اثباتاں آیت کریمہ میں موجود ہو تو وہاں متاخرین جو ہے اس کے لیے نازلت فی قضاء یا فنوزلت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے باقی جو تین مواقع ہیں جو تین مثالیں گزری ہیں وہ متاخرین اس میں نازلت فی قضاء یا فنوزلت جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے اس وجہ سے متاخرین جو ہیں ان کے دل و دماغ میں پھر اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اس میں دشواری کی بڑی وجہ وہ متاخرین اور متقدمین ان کے درمیان جو استلاح کا فرق ہے جو استلاح کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے ہے اس وجہ سے جو ہے وہ شاہ نازل کا جو ہے وہ سمجھنا ایک دشوار اور مشکل مسئلہ ہے فن تفسیر کے اندر تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شاہ نازل کے سلسلے میں متقدمین اور متاخرین کے استلاحی اختلاف کی تفصیل کی دو مثالوں کے ساتھ ہم نے اس کی تفصیل پڑی ہے کل کے سبق میں بھی ہم نے دو مثالیں پڑی تھی آج کے سبق میں بھی ہم نے اس کی مزید دو مثالیں تفصیل کے ساتھ پڑی ہیں آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ مدینہ حجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ بیت المقتص کا استقبال کیا اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے نمبر دو آیت کریمہ فَعِنَمَا تُولُو فَسَمَّ وَجُهُ اللَّهُ کا شان نوزول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہما کی روایت کے مطابق کیا ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ